ناظرین شاندار ماضی اور روایات کے حامل اسلامی ملک ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوان اصل میں کون ہے؟ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے رجب طیب اردوان کیسے ترکی کے اتنے پاورفل سربراہ بنے؟ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ترکی کے موجودہ صدر اور عالم اسلام کی پسندیدہ شخصیت رجب طیب اردوان ہوں گے آج ہم آپ کو طیب اردوان کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کی پروفیشنل اور پرسنل لائف کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کریں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ناظرین استمبول کی سڑکوں پر تھنڈے پانی کی بوتلیں اور روغنی نان بیچ کر اپنی پڑھائی کا خرچ اٹھانے والا بچہ جس کی پہچان فٹبال کے زبردست کھلاری کی طور پر بھی ہوئی مگر حالات اسے سیاست میں کھینچ لائیں اور اس دن سے طیب اردوان کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے آج سے تقریباً چونسٹھ سال پہلے ترکی کے ساحلی علاقے کے ایک محنت کش احمد اردوان کے گھر میں چھبیس فروری انیس سو چون کے روز بیٹے کی پیدائش ہوئی بچے کی ماں آنسا تنزیلہ اردوان نے بیٹے کا نام رجب طیب رکھا تب ان کا خاندان ترکی کے تاریخی شہر استمبول کے مضافاتی علاقے میں آباد تھا ان دنوں احمد اردوان پھل بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے آمدنی بہت کم تھی اور معمولی گزر بسر ہو رہا تھا احمد اردوان کے سر پر اپنے پانچ بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری تھی پھر کچھ عرصے بعد وہ ترکی کی ساحلی محافظ تنظیم میں کوسٹ گارڈ اور کپتان کی حیثیت سے ملازمت کرنے لگے ابھی طیب اردوان کی عمر بارہ سے تیرہ سال تھی کہ ان کے والدین مستقل طور پر استمبول شفٹ ہو گئے طیب اردوان کا بچپن اور ابتدائی دن غربت اور تندستی میں گزرے وہ خود بتاتے ہیں کہ اپنے لڑکپن میں انہیں صرف اڑھائی لیرہ کے لحاظ سے جیب خرچ ملتا تھا طیب اردوان اڑھائی لیرہ سے پوسٹ کارڈ خرید کر اسے منافع پر بیچ دیتے اور حاصل ہونے والی رقم سے اپنا خرچ چلاتے وہ کبھی گرمیوں میں استمبول شہر کی سڑکوں پر پھرتے اور گاڑیوں اور رہ چلتے لوگوں کو تھنڈے پانی کی بوتلیں اور لیمو پانی فروخت کیا کرتے اور کبھی ڈبل روٹی سے بنائی جانے والی کھانے کی اشیاء اور روغنی نان گلی گلی جا کر بیچتے اور کمائی سے جو کچھ حاصل ہوتا رجب طیب اردوان اسے اپنی فیملی پر خرچ کرتے اور اپنی کتابیں خریدتے طیب اردوان ایک فورم پر تقریر کرتے ہوئے اپنے بچپن کے بارے میں کچھ یوں بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بعض اوقات سالن نہیں تیار ہوتا تھا اور ہم خربوزے سے نان روٹی کھاتے تھے جب بچپن میں مدرسہ پڑھنے جاتا تو ہمارے علاقے کے کئی لوگ مجھ سے کہا کرتے کہ بیٹا کیوں اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو کیا تمہیں بڑے ہو کر مردے نہلانے ہیں جاؤ کسی اچھے سکول میں داخلہ لے لو اور اپنا مستقبل بناو تب میں بڑے عدب سے ان کی باتیں سنتا اور مسکراتے ہوئے اپنی کتابیں بغل میں دبائے اپنے مدرسے کو چلا جاتا میں قرآن مجید حفظ کر چکا تھا میں نے استمبول کے اسی مدرسے سے 1973 میں اپنی میٹرک تک کی تعلیم مکمل کی اس دوران میں نے اپنی دوسری تعلیم بھی جاری رکھی میں نے ترکی کی معروف یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں سے اکنامکس اینڈ ایڈمیسٹریٹر سائنس میں ماسٹر کیا ناظرین جوانی میں طیب اردوان کو فٹبال کا جنون سوار تھا وہ اپنے شہر کے بہترین کھلاریوں میں شمار ہوتے تھے طیب اردوان کا خواب تھا کہ وہ ترکی کی نیشنل ٹیم میں کھیلیں مگر ان کے والد کے منع کرنے پر طیب اردوان نے فٹبال کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ دورہ پاکستان کے موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے عمران خان کے سامنے یہ کہا تھا کہ عمران خان کی طرح میں بھی کھلاری ہوں اور میں ماضی میں فٹبال کھیلتا رہا ہوں رجب طیب اردوان شروع ہی سے سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے وہ گلی محلے کی سیاست میں فعال ہوئے اور پھر کارپوریشن لول تک سیاست کرنے لگے سن انیس سو چھہتر میں جب ان کی عمر بائیس برس تھی تو وہ استمبول کی یوتھ پارٹی کے ہیڈ مقرر ہوئے اس کے دو سال بعد چار فروری انیس سو اٹھتر کو طیب اردوان نے عرب نسل سے تعلق رکھنے والی خاتون آمینہ سے شادی کر لی ان کے دو بیٹے اور دو ہی بیٹیاں پیدا ہوئیں بیٹوں کے نام احمد اور بلال جبکہ بیٹیوں کے نام اسرا اور سنیا ہیں سن انیس سو چوراسی میں طیب اردوان نجم الدین اور بکان کی ویلفیر پارٹی کے ڈسٹرک ہیڈ منتخب ہوئے اور اس کے اگلے سال انیس سو پچاسی میں انہیں ویلفیر پارٹی استمبول ڈیویزن کا سربراہ اور پارٹی کا سنٹرل ایگزیکٹیو میمبر بنا دیا گیا سیاست طیب اردوان کے لیے کوئی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا راستہ تھا جہاں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان دنوں میں سیکولر ترکی میں اسلام کا نام لینا اور اسلامی نظریے سے سیاست کرنا بہت مشکل تھا طیب اردوان اور ان کے ساتھیوں کو کئی بار قید و بند کی مسئبتوں کا سامنا کرنا پڑا مگر اس سب کے باوجود وہ اور ان سے نظریاتی وابستگی رکھنے والے سیاسی کارکن ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے سال انیس سو چورانوے میں استمبول شہر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اسلام پسندوں کو اکثریت ملی اور طیب اردوان کو استمبول سٹی کا میر بنا دیا گیا یاد رہے استمبول شہر پانی کی قلت آلودگی گندگی اور ٹریفک جیسے مسائل کا شکار تھا ترکی میں تب استمبول کرائم کیپٹل یعنی جرائم کا شہر سمجھا جاتا تھا طیب اردوان نے صرف دو سال میں شہر کو کرائم فری کر دیا اور استمبول شہر میں کئی کامیاب تعمیراتی منصوبے شروع کیے کرپشن کو جڑ سے اکھار پھینکا اور استمبول گورنمنٹ نے دو ملین ڈالرز کا کرزہ بھی واپس کیا یوں دیکھتے ہی دیکھتے استمبول دنیا کے بہترین شہروں میں شمار ہونے لگا یہ طیب اردوان اور اسلامک آئیڈیالوجی کی سیاست کرنے والوں کی جیت تھی مگر اس وقت تک ترکی کی مرکزی حکمران حکومت پر سیکولر طبقہ برسر اقتدار تھا وہ لوگ طیب اردوان کی مقبولیت سے پریشان تھے کیونکہ اردوان جیسا عوامی لیڈر ان کے لیے مسلسل خطرہ بن رہا تھا سال انیس سو اٹھانوے میں ایک یادگار اور تاریخ ساز جلسہ منقد کیا گیا جس میں طیب اردوان مہمان خصوصی تھے اس جلسے میں طیب اردوان نے ایک اسلامی نظم پڑی جس میں کہا گیا کہ مسجدیں ہماری چھاؤنیاں ہیں گمبد ہمارے ہود ہیں منارے ہماری سنگین ہیں اور مومن ہمارے سپاہی ہیں سیکولر ترکی میں ایسی نظم پڑنا اردوان کے لیے جرم بن گیا انہیں نہ صرف میرشپ سے ہٹا دیا گیا بلکہ اسلامی نظم پڑنے کے جرم میں چار مہینے کی سزا سنائی گئی اور ویلفر پارٹی پر پابندی آیت کر دی گئی مگر طیب اردوان نے حوصلہ نہ ہارا اور وہ اپنی سیاسی جدوجہد کرتے رہے دو ہزار ایک میں انہوں نے ایک جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی دو ہزار دو کے انتخابات ہوئے تو طیب اردوان کی پارٹی نے ریکارڈ ساز ووٹ حاصل کرتے ہوئے مخالفین کو حیرت میں ڈال دیا ان کی پارٹی نے پورے ترکی میں دو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ فتح حاصل کی اس وقت سے لے کر آج تک طیب اردوان کی پارٹی ترکی پر حکومت کر رہی ہے دو ہزار دو میں رجب طیب اردوان نے بطور وزیراعظم ترکی اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور یوں ترکی کی ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہوا اقتدار میں آنے کے بعد رجب طیب اردوان اور ان کی سیاسی جماعت نے مذہب پر آئیت پابندی کا قانون معتل کر دیا جس میں خواتین کے ہجاب پر آئیت پابندی بھی شامل تھی یوں اسلام پسند لوگوں کے نزدیک رجب طیب اردوان کا امیج ایک ہیرو کے طور پر عبرا نو منتخب وزیراعظم رجب طیب اردوان کے سفر میں بہت سی مشکلات آئیں مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری ان دنوں ترکی ایک اقتصادی بہران میں پھنسا ہوا تھا رجب طیب اردوان نے ترکی کو اس بہران سے نکالا اور ملک کو ترقی کی شہرہ پر گامزن کیا فوج اور بیوروکریسی کی مخالفت کے باوجود وہ اپنے کام میں مگن رہے اور اگلے چند سالوں میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر محنت کرتے رہے اور ترکی کی قسمت بدل کر رکھتی اور جناب تیسری دنیا کا ملک کہلانے والا ترکی آج دنیا کی سولویں بڑی اقتصادی طاقت ہے دو ہزار سات میں ایک الیکشن ہوا تو ترک قوم نے ایک بار پھر رجب طیب اردوان کو منتخب کیا جبکہ دو ہزار گیارہ میں وہ ہیٹرک کرتے ہوئے مسلسل تیسری مرتبہ ترکی کے وزیر آزم بنے مگر اس کے کچھ عرصے بعد رجب طیب اردوان ترکی کے صدر بن گئے سات جون دو ہزار پندرہ کو ترکی میں پارلیمانی انتخابات منقد ہوئے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی اکتالیس فیصد ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی اور رجب طیب اردوان ایک بار پھر جمہوریہ ترکی کے بااختیار صدر منتخب ہوئے پندرہ جولائی دو ہزار سولہ کی رات فوج کے ایک حصے نے بغاوت کرتے ہوئے ترکی میں مارشل لا لگا دیا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب رجب طیب اردوان نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ سڑکوں پر نکل آئیں اور مقابلہ کریں اور پھر ہم سب نے میڈیا پر وہ مناظر بھی دیکھے کہ ترک عوام سڑکوں پر نکل آئی اور انہوں نے ٹینکوں کے آگے ناکام بنایا اس ناکام فوجی بغاوت میں ایک سو اکسٹھ افراد ہلاک اور ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے اس کے بعد ہی سے طیب اردوان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور یوں وہ اقوام عالم کے سامنے ایک پاورفل ہیڈ آف سٹیٹ کے طور پر پہچانے جانے لگے اگر آج کی بات کریں تو جناب رجب طیب اردوان صرف اپنے ملک ہی میں مقبول نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کے چرچے ہیں اور وہ جس انداز سے مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے نظر آتے ہیں اس نے رجب طیب اردوان کو عالمی سطح پر مسلمانوں کا ایک عظیم لیڈر بنا دیا ہے ماضی میں میانمار کے روہنگیاں مسلمانوں کا قتل عام ہو فلسطین کا معاملہ ہو شامی معاجرین کے حقوق کی بات ہو یا کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر مودی فوج کے مظالم کی داستان ہو رجب طیب اردوان نے ہر فورم پر مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی ناظرین ترکی کی موجودہ پارلیمنٹ کی بات کریں تو وہاں قومی اسمبلی کو گرینڈ نیشنل اسمبلی آفٹر کی کہا جاتا ہے اس عیوان کے کل چھے سو ممبران ہیں جن میں سے دو سو اکانوے کا تعلق رجب طیب اردوان کی جماعت سے ہے تیب اردوان کے اتحادی ارکان پارلیمنٹ کی تعداد پچاس ہے جبکہ اپوزیشن جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی کے ایک سو انتالیس ممبرز ہیں تیب اردوان کے مخالفین ان پر کرپشن اور فضول خرچی کرنے کے شدید نویت کے الزامات لگاتے رہتے ہیں خاص کر انہیں اس وقت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے ایک ہزار کمروں پر مشتمل صدارتی محل تعمیر کروایا ناظرین یاد رہے کہ دارالحکومت انکرہ کے قریب پہاڑی پر موجود صدارتی سفید محل امریکہ کے وائٹ ہاؤس اور روس کے صدارتی محل سے بھی بڑا ہے اور اس کی تعمیر اور تزین و آرائش پر تقریباً سو عرب پاکستانی روپے خرچ ہوئے تھے ایک سروے کے مطابق مشرق وستہ میں رجب طیب اردوان سب سے زیادہ مقبول ترین لیڈر ہیں رجب طیب اردوان کئی مرتبہ پاکستان وزٹ کر چکے ہیں مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں وزیر علیہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے مزفر گڑ میں طیب اردوان کے نام پر سٹیٹ آف دی آرٹ سرکاری ہسپٹل بھی تعمیر کروایا تھا جہاں آج ہزاروں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے آج کے ترکی میں رجب طیب اردوان کے چاہنے والے اور ان کے سپورٹرز انہیں سلطان کہہ کر پکارتے ہیں جو کہ کئی مفروضے میڈیا پر ڈسکس بھی کیے جاتے ہیں ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر